جو آدمی جو مسلمان مرد عورت من كان يريد حرص الآخر آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں یعنی آخرت کی زندگی کا سکون چاہتے ہیں اور اس کے لئے نیکیاں کرتے ہیں نَزِدْ لَهُ فِي حَرْصِ تو ہم ان کی خواہش میں اور اضافہ کریں گے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْصَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا لیکن جو آدمی دنیا کی زندگی میں سب کچھ چاہتا ہے دنیا کی زندگی میں عزت چاہتا ہے دولت چاہتا ہے مرتبہ چاہتا ہے اللہ نے کہا نُؤْتِهِ مِنْهَا وہ جتنا چاہتا ہے ہم اتنا سب نہیں دیں گے تھوڑا بہت دیں گے دنیا میں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوگا جوانی میں جو انسان صدرہ صدر کے رہ گیا حصے میں وہ صدر کے رہ گا جو انسان جوانی میں لڑ کھڑا گیا تو پھر وہ کتنا بھی پشتا لے جوانی پھر واپس نہیں آتی ہے بڑھاپے میں ہر ایک کو پشتاوا ہوتا ہے لیکن ضرورت ہے جوانی میں آدمی اپنی جوانی کی خدر کو جانے تو یہ دوسرا سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کو کہاں لگا ہے تو آج آپ بیان سن رہے ہیں تخریریں سن رہے ہیں جلسوں میں جا رہے ہیں استماعات میں جا رہے ہیں لیکن اللہ کے پاس سوال ہوگا کہ بیان میں گئے جلسے میں گئے آپ کے علم میں یہ بات آئی تو جو بات علم میں آئی اس کو عمل میں لائی یا نہیں یا پھر خالی سنتے گئے سنتے گئے عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا تو علم کے مطابق سوال ہوگا کہ اس علم کے مطابق کہاں تک عمل کرے محترم خواتین میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں دنیا کی زندگی کا مقصد اور حقیقت بتانا ہے سورة الاعلی کی دو مشہور آیتیں ہیں وہ سورہ جو جمعہ میں پڑھتے ہیں نماز میں سورة الاعلی سبی حسم ربک الاعلی یہ سورے کی دو آیتیں ہیں آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤسیرون الحیات الدنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرت خیر وعبخا جبکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باخی رہنے والی بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم تمام کو پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے کیا بتایا سورے ملک کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ وہ ہے جنہوں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے کیوں؟ لیبلوکم ایوکم احسن عمل تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے وہوہ العزیز الغفور اور اللہ تعالیٰ غالب مغفرتوں والے ہیں اس آیتِ کریمہ میں انسان کی زندگی کا مقصد بتایا اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اس دنیا کے اندر ہم کو بھیجا گیا ہے تو ایک خاص مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے؟ ابتلا آزمائش امتحان یہ دنیا کی پوری کی پوری زندگی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ہم میں سے کون بہتر عمل کرنے والے ہیں کون اللہ کو ماننے والے ہیں کون اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اپنی زندگی میں ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پر کتنا عمل کرنے والے ہیں نبی کے راستے کو چھوڑ کر بدعاتوں پر کس قدر دور جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ آزمانا چاہ رہے ہیں ہم میں سے کون اچھائیاں کرنے والا ہے کون برائیاں کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی مقصد کے خاطر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا ہے اور یہ بات آپ یاد رکھیں یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے بہت چھوٹی زندگی ہے اتنی چھوٹی زندگی ہے ہم کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان ساٹھ سال اسی سال سو سال جی لیا لیکن کل خیامت کے دن اگر اسی زندگی کے بارے میں اگر ہم سوچیں گے تو قرآن کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسألونکا عن الساعت ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا کہ انہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیتا او ضحاہا اللہ اکبر خرآن میں اللہ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھیجتے ہوئے کہا کہ جب انسان سے کہا جائے گا کہ تُو نے دنیا میں کتنی زندگی گزاری ہے تو وہ انسان جو دنیا میں اسی سال سو سال یا اس سے بڑھ کے اس سے کم زندگی گزارا ہے وہ یہ کہے گا عشیتا او ضحاہا صبح کی نماز کے بعد سے لے کے چاشت کا جتنا وقت ہے اتنا وقت میں نے دنیا میں گزارا ہے اسی کو خرآن نے دوسری جگہ کہا خالا ان لبستم فی الارض عدد سنین خالوا لبثنا یوما او بعض یوم انسان کہے گا کہ اے اللہ میں نے دنیا میں ایک دن یا آدھا دن زندگی گزارا ہوں وہ انسان جو اتنے سال اسی سو سال زندگی گزار کہ اللہ کے پاس جب جائے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا تیری دنیا کیسی رہی تیری زندگی کیسی رہی تو انسان اپنی پوری دنیاوی زندگی کو بتائے گا کہ اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ میں دنیا میں ایک دن یا آدھا دن رہا بس یہ ہے دنیا دنیا کی زندگی انسان یہ دنیا کے لیے بہت کچھ سوچتا ہے ہم بھی سوچتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچتے ہیں مرد بھی سوچتے ہیں عورتیں بھی سوچتے ہیں لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے ہم دنیا میں کئی سے جیتے ہیں ایسے جیتے ہیں کہ شاید ہمیں کبھی مرنا نہ ہو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری پلاننگ ہماری سوچ ہماری منصوبہ بندی سالوں سال ہوتی ہے ہم دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے لیے دنیا کے آرام کے لیے ہم ہر قسم کی تیاری کرتے ہیں اچھا سا اچھا گھر ہونا بچوں کو اچھی نوکری دلانا بیٹیوں کو اچھی جگہ شادی کروانا خود اچھے گھر میں رہنے کے ساتھ بیٹے بیٹیوں کے لیے جگہ خریدنا فلات خریدنا زمین خریدنا اگر وہی عورتوں کی بات کریں تو عورتوں میں یہ خواہشات کے ساتھ ایک بڑی خواہش ہوتی ہے سننے چاندی کو جمع کرنا بنانا ہے سال بسال زیادہ ہی بنانا ہے ایک سال دس تولے پھر پانچ تولے پھر دو تولے یعنی آپ بناتے ہی جائیں گے کبھی کوئی عورت یہ نہیں سوچے گی کہ اللہ تعالی نے مجھ کو آج تک جتنا دیا ہے الحمدللہ بس ہے میں اس کے بعد کی زندگی شکر گزاری میں گزاروں گی اللہ کی اتاعت میں گزاروں گی نہیں اگر میرے پاس بیس تولے سننا ہے تو میں اور ایک سال کے لیے کوشش کروں گا کہ میں کس طریقے سے اور ایک دو تین تولے کا معلوم تو ہر ایک عورت چاہتی یہ ہے اللہ نے دنیا کی زندگی میں جو خوبصورتیاں بنائی ہیں ہر انسان دنیا کی ہر ایک خوبصورتی کو اپنانا بھی چاہتا ہے اور باقی بھی رکھنا چاہتا ہے اور اس کے لئے انسان جمع کرتا ہے اٹھا کے رکھتا ہے لیکن جتنا بھی آپ اٹھا کے رکھ لو جمع کر کر کے رکھ لو ایک دن یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے جانا ہے اور ایسی جگہ جانا ہے جہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نجدیک آپ کی یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی نہ آپ کا سننا نہ آپ کی چاندی نہ آپ کی ساڑیاں نہ آپ کے لباس نہ آپ کی جائیداد نہ آپ کی زمین نہ آپ کے بیٹے بیٹیاں داماد خاندان والے بلکہ آپ کا جو اچھا عمل ہے وہی عمل اللہ تعالیٰ کے نجدیک آپ کو کامیاب کر سکتا ہے خبر کے عذاب سے بچا سکتا ہے آپ کی نمازیں ہی آپ کو کل خیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے خیامت کے دن نعر جہنم سے بچا سکتی ہیں اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے عمل نہیں ہے تو پھر دنیا کی زندگی میں آپ کیسے تھے کیسی زندگی گزار کے آئے سوال نہیں ہوگا ہم سے بڑی بڑی خومیں ہم سے طاقتور خومیں دنیا میں آئی ایسی ایسی خومیں خوم عاد ایسی خوم ہیں دنیا کی جن کی امارتیں آج تک دنیا میں باقی ہیں ختم نہیں ہونے والی امارتیں اتنی مضبوط اتنی طاقتور پہاڑوں کے پتروں کو چٹانوں کو تراش کے امارتیں بنائے گھر بنائے پہاڑوں کے چٹانوں کو تراش کے گھر بنا کے اس میں زندگی گزارے ایسے محلات میں بڑی بڑی عالی شان عمارتوں میں زندگی گزارے لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو بڑی عمارتیں بھی ان کو موت سے نہیں بچا سکیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارہ نہیں دلا سکیں تو پھر میں اور آپ کیا ہیں میرے اور آپ کے گھر زمین جائیدار کیا ہیں انسان دنیا کی زندگی کے بارے میں اتنا سوچتا ہے اگر ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو دنیا کی زندگی دی ہے وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالی نے ایک بہترین بات قرآن میں بتائی آیت نمبر بیس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے آیت میں کیسی بہترین بات بتائی ہے اللہ نے فرمایا جو آدمی جو مسلمان مرد عورت من کانا یرید حرس الاخرہ آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں یعنی آخرت کی زندگی کا سکون چاہتے ہیں اور اس کے لئے نیکیاں کرتے ہیں نزد لہو فی حرسی تو ہم ان کی خواہش میں اور اضافہ کریں گے یعنی آخرت میں جنت کمانے کا شوق جس کے دل میں ہیں ہم اس کے شوق کو اور بڑھائیں گے عبادتوں میں اور لذت اسے عطا کریں گے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْسَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا لیکن جو آدمی دنیا کی زندگی میں سب کچھ چاہتا ہے دنیا کی زندگی میں عزت چاہتا ہے دولت چاہتا ہے مرتبہ چاہتا ہے اللہ نے کہا نُؤْتِهِ مِنْهَا وہ جتنا چاہتا ہے ہم اتنا سب نہیں دیں گے تھوڑا بہت دیں گے دنیا میں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبُ لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کے لئے کوئی نیکی نہیں ہوگی ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام نہیں ہوگا محترم اسلامی ماؤں اور بہنوں ہماری دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے آج ہم ہماری عورتیں ایسے زندگی گزارتی ہیں گویا یہ دنیا کو چھوڑ کے کبھی جانا ہی نہیں ہے ماؤں کا نام لیں ہمیں ڈر لگتا ہے ماؤں کے نام سے ہمارے بدن میں کپ کپ ہی آجاتی ہے گلی میں کوئی جنازہ اٹھا ہم کو رات میں نین سیدھے نہیں آتی ہے اگر ہم گلی میں کسی سفید جنازے کو گزرتا ہوا دیکھتے ہیں نین میں بھی ہم کو وہی یاد آتا ہے ہم گھبراتے ہیں ہم کو پریشانی ہوتی ہے ڈرتے ہیں درنے سے موت دورنے ہوتی ہے ڈرنے والوں کو بھی موت آتی ہے نئے ڈرنے والوں کو بھی موت آتی ہے آپ اپنی زندگی کتنے بھی کتنی بھی گزار لو ایک دن موت آنے والی ہے اور اس کے موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی سوال یہ ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کے لئے کیا تیاری کرے دنیا کی یہ ساٹھ ستر سال کی زندگی کے لئے ہمارے پاس اتنی خواہشیں ہیں اتنے ارمان ہیں ہماری محنت ہے کوشش ہے دن رات ہم کوشش کر رہے ہیں کیوں میں اچھا رہنا میرے بچے اچھے رہنا میری اولاد اچھے رہنا ہماری خواہش ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کل آنے والی زندگی آخرت کی جو زندگی ہے وہ زندگی کے لئے اپنے آپ کے لئے میرے پاس کیا نے کیا ہے اگر میں مر جاؤں اللہ نہ کرے میری موت آج 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 آئے تو میں اللہ کے پاس میں کیا دکھاؤں میرے پاس کیا نمازیں ہیں جو میں نے خالص اللہ کے لئے پڑھی ہیں کیا میں نے قرآن کی تلاوت روزانہ پابندی سے کرتا ہوں اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ میں نے تجھے چالیس سال سانٹھ سال کی زندگی دی ہے اتنی زندگی میں تو کیا کیا تو ہم کیا بتائیں گے کہ اللہ سے یہ بولیں گے کہ اے اللہ میں آجتی بچوں کے لئے چھوڑ کے آیا اے اللہ میں لوگوں کو میرے فان فالوورز بہت زیادہ ہیں اے اللہ میرے فیس بک کے اندر فالوورز بہت زیادہ ہیں اے اللہ میں جب status رکھتا تھا تو میرے status سو دو سو تین سو لوگ دیکھتے تھے کیا ہم اللہ کے پاس یہ دکھائیں گے ہرگز بھی نہیں ہے اس میں سے کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے کام آنے والی چیز کیا ہے انسان کا اپنا عمل ہے اپنا ایمان ہے اپنی نیکیاں ہیں تو وہ نیکیاں ہم کتنی کرے ہیں کتنی ہمارے پاس نیکیوں کا زخیرہ ہے سوچنے کی بات ہے ایک آخری حدیث رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب میں ایک حدیث بیان کی ہے حدیث نمبر دو ہزار چار سو سولہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول خدم ابن آدم حتی خیامت کے دن کسی بھی انسان کا خدم اس وقت تک نہیں آگے بڑھے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے سنیے خیامت کے دن انسان ایک خدم بھی آگے اس وقت تک نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ یہ پانچ سوالوں کے جواب اللہ کے سامنے نہ دے یہ پانچ سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں سوچئے پہلا سوال ہے ان عمرہی فی ما افنا اللہ سوال کریں گے عمر کے بارے میں فی ما افنا کہ عمر کہاں گزاری اللہ تعالیٰ تم کو جو زندگی دیا جو عمر دیا وہ عمر کہاں گزارے اللہ کی اطاعت میں گزارے یا اللہ کی نافرمانی میں گزارے نبی کی سنتوں کے طریقے پر چل کے زندگی گزارے فیاشن کے طریقے پر چل کے زندگی گزارے اللہ کو راضی کرنے کی زندگی گزارے یا اللہ کو ناراض کرنے کی زندگی گزارے تو زندگی کیسے گزارے یہ سوال اللہ کے پاس ہوگا یہ پہلا سوال ہے دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو جس کا جواب دینا ہے وہ سوال ہے وَعَن شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَهِ کہ تُو نے اپنی جوانی کہاں لگائی اللہ اکبر یہ جوانی جوانی کے بارے میں اللہ کے پاس بڑی پکڑ ہے بڑی پوچھ ہے کہ آدمی اپنی جوانی کو کہاں لگایا جوانی زندگی کا ایک خیمتی حصہ ہے جوانی میں ہی انسان کے سامنے ہزاروں غلط راستے برائیوں کے اڈے عائش کے راستے اللہ کی نافرمانی کے ہزار راستے ہوتے ہیں خون گرم ہوتا ہے وہ خون کی گرمی میں انسان صحیح غلط نہیں دیکھتا لڑکے لڑکیاں اللہ کی محبت کیا ہے بندوں کی محبت کیا ہے ماں باپ کی محبت کی خدر کیا ہے یہ عشق و عاشقی کیا ہے انسان جوانی میں یہ ساری چیزوں کو نہیں سمجھتا خون گرم ہے لیکن یہ جوانی ہیں اگر آپ کوئی ایسا غلط خدم اٹھائیں گے اللہ کے پاس لگا ہے یہ جوانی کو آپ کس جگہ پہ خرچ کرے اللہ کی بندگی میں یا اللہ کی نافرمانی میں ایسے ہی مزے کرتے ہوئے اڑھائے یا کچھ اللہ کا خوف ڈر بھی آپ کی زندگی میں تھا جوانی تو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے یہ عبرتناک پہلو ہے کہ ہم اپنی جوانی کو کہاں گزارتے ہیں جوانی میں جو انسان جوانی میں لڑکھڑا گیا تو پھر وہ کتنا بھی پشتا لے جوانی پھر واپس نہیں آتی ہے بڑھاپے میں ہر ایک کو پشتاوا ہوتا ہے لیکن ضرورت ہے جوانی میں آدمی اپنی جوانی کی خدر کو جانے تو یہ دوسرا سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کو کہاں لگائے اپنی جوانی کن کاموں میں لگائے اللہ کے پاس سوال ہوگا تیسرا مال کے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہ مال کہاں سے کمائے ہاں پیسہ جو آیا جو کمائی تھی جو خریدتے تھے جو شاپنگ کرتے تھے پیسہ کہاں کا تھا حلال راستوں سے کمائے حرام راستوں کو کمائے لوگوں کے ساتھ تجارت کر کے حلال طریقے سے کمائے یا لوگوں کا پیسہ ڈبو کے کھائے تو حرام حلال کے بارے میں اللہ کے پاس سوال ہوگا اسی سے جڑا ہوا چوتھا سوال ہوگا وفی ما انفقہو کہ اللہ نے جو مال دیا ہے وہ مال کہاں خرچ کیا آپ کو اللہ جو دولت دیئے ہیں وہ یہ مت سمجھئے کہ یہ میری دولت ہے میرا پیسہ ہے میری کمائی ہے نہیں کل خیامت کے دن آپ کو ایک ایک روپیہ کا حساب دینا پڑے گا اللہ نے آپ کو جتنی دولت دی ہے وہ دولت میں آپ غریبوں کا ایک مرتبہ سالم ایک مرتبہ زکاة ادا کیے یا نہیں کیے اللہ پوچھیں گے صدقہ و خیرات کے بارے میں آپ کے مالی معاملات کیسے تھے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے یہ دونوں تیسرا اور چوتھا سوال اسی مال کے بارے میں ہوگا کہ مال کہاں سے کمائے اور مال کہاں خرچ کرے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اس سوال مال و دولت کے بارے میں ضرور کریں گے اور پانچواں اور آخری سوال ہوگا من علمہ اس کے علم کے تعلق سے سوال ہوگا من این علمہ کہ وہ کہان تک اس علم کے مطابق عمل کیا یعنی دنیا میں ہم کو جتنی معلومات تھی ہمارے پاس جتنا علم تھا ہم جتنا بیان سنے جتنے جلسوں میں جا کے ہم تخریریں سنے وہ سنی ہوئی باتوں پر اپنے علم پر کہاں تک عمل کرے یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا تو آج آپ بیان سن رہے ہیں تخریریں سن رہے ہیں جلسوں میں جا رہے ہیں استماعات میں جا رہے ہیں لیکن اللہ کے پاس یہ سوال ہوگا کہ بیان میں گئے جلسے میں گئے آپ کے علم میں یہ بات آئی تو جو بات علم میں آئی اس کو عمل میں لائی یا نہیں یا پھر خالی سنتے گئے سنتے گئے عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا تو علم کے مطابق سوال ہوگا مطابق کہاں تک عمل کرے تو حضرات و خواتین اللہ تعالیٰ کے سامنے پانچ سوال ایسے ہوں گے کل خیامت کے دن کوئی بھی انسان ان سوالوں کا جواب دیے بغیر ایک خدم بھی اللہ کے سامنے آگے نہیں رکھ سکتا تو ہم کو سوچنا یہ ہے کہ یہ پانچ سوالوں کے جوابات ہمارے سامنے کتنے ہیں تو جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا تھا میں نے دنیا کے مقصد دنیا کی زندگی کا مقصد دنیا کی حقیقت کو مختصر باتوں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں ضرورت ہے ہم میں کا ہر مرد اور یہاں بیٹھی ہوئی ہر عورت اپنی زندگی کے بارے میں جائزہ لے سوچے غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اب تک جو زندگی دیا ہے بیس سال تیس سال چالیس سال جتنی زندگی دیا ہم دنیا میں کیا کمائے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں آگے اٹھا کے کتنا رکھے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے اور ہر ایک یہ بارے میں فکر کرتا بھی ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی فکر جتنی تڑپ دنیا کے بارے میں آپ کر رہے ہیں دنیا میں سننا چاندی جمع کرنے کے بارے میں آپ مر جانے کے بعد آپ کے بیٹوں کو بیٹیوں کو اچھا گھر چھوڑ کے جانے کے بارے میں آستیاں چھوڑ کے جانے کے بارے میں جتنی فکر آپ آپ کے جانے کے بعد آپ کے گھر والے اچھے رہنا یہ امید میں آپ جتنے کام کرے ہیں دنیا میں اس سے بڑھ کے آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم آنے والی زندگی کے لیے آخرت کی زندگی کے لیے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی وہ زندگی کے لیے ہمارے پاس کیا تیاریاں ہیں کیا نے کیا ہے اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اگر میری موت آ جائے کل اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا تو پھر اللہ کے سامنے میں اللہ کے پاس کیا نیکی یا دکھاؤں میرے پاس ایسی نمازیں ہیں یا نہیں میرے پاس قرآن کی تلاوت ہے یا نہیں میرے پاس عبادتوں کا زخیرہ نہیں میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی ہے میں نے کسی کا مال لاحق کھایا تو نہیں ہے یہ چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے اپنا جائزہ لینا ہے اور جب تک ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ نہیں لے گا ایسے بیانات سے صحیح معنوں میں فائدہ ہم نے اٹھا سکتے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں ہر آدمی ہر عورت اپنی زندگی کے بارے میں جائزہ لے کہ اس نے اپنی زندگی اب تک کیسے گزاری ہے اور آئندہ اللہ تعالی نے جتنی زندگی باقی رکھی ہے وہ زندگی کیسے گزارنا ہے یک منصوبہ بندی ہو اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی دنیا کی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے ہم کو دنیا میں جتنی زندگی دی ہے وہ زندگی دھنگ سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے بے مقصد غفلت اور سستی کی زندگی گزارنے سے اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرمائے دنیا کی زندگی کے بارے میں ہم جتنا کوشش کرتے ہیں جتنی محنت کرتے ہیں اس سے بڑھ کے محنت زندگی کے بارے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین